کازمین کے حرم کے پہلو میں جناب فرہاد مرزا کی قبر موجود ہے بہت بڑے عالم دین تھے اپنے زمانے کے وزیر بھی تھے کہتے جب میں ایک سفر پر تھا تو سفر میں کشتی کے دوران جنہوں نے کشتیوں کا سفر کیا وہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ اچانک رات کی تاریخی میں بڑا شدید منجدار آیا اور موجے اچھل اچھل کر ہمارے سامنے آ رہی تھی اور ہمیں محسوس ہوا کہ ہماری کشتیاں پلٹ جائے گی اور ہم ڈوب جائیں گے کہتے کوئی آسرہ نہیں تھا اور پھر انہوں نے تقریباً الفاظ یہ لکھے ہیں کہ کشتی کی حالت کیا تھی کہتے ہیں کہ آلی صافل شد و صافی آلی کہہ رہے تھے کہ کشتی کا جو نیچے کا حصہ تھا وہ الٹا ہو رہا تھا اوپر جا رہا تھا اور جو اوپر کا حصہ تھا وہ نیچے آ رہا تھا ایسی حالت ہو گئی بس ہم ڈوبنے والے تھے سم نے کلمیں پڑھ لی ہے سم نے کہا اب تو موت پکی ہے کوئی بچانے والا کوئی امداد دینے والا نہیں ہے کہتے ہیں اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میرے پاس مہر کربلا موجود ہے میرے پاس خاک شفا موجود ہے اور کہتے ہیں میں نے خاک شفا کے کچھ دانیں الگ کیے اور الگ کرنے کے بعد میں نے وہ سمندر میں ڈالے تو جیسے ہی ڈالے سمندر کو آرام آ گیا اور میں نے نیت کی تھی کہ اگر مجھے حسین کے صدقے میں زندگی ملی تو میں ایک ضرور کتاب لکھوں گا حسین شہیدے کا ربلا پر اور کتاب انہوں نے لکھی جو آج تک موجود ہے سمسام زخار بتار کم کام سمسام زخار بتار کے نام سے عربی اور فارسی زبان کا میل ہے اس لینگویج کے اندر اور آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی کہتے ہیں کہ جو آج کے ہمارے پاس مقتل موجود ہے اس میں سب سے مستند مقتل سمسام بتار کا مقتل ہے اتنی پہ اتنی کتاب لکھی فرہاد مرزا اے خاکِ کربلا کی اہمیت بتانے والے تجھ پر بھی ہمارا سلام ہو لیکن جس خاک کو جن ہستیوں کی وجہ سے یہ شفاہ ملی ہے اور برکت ملی ہے ان اجزادِ پاک پر بھی ہمارا سلام ہو چھٹے امام زیارتِ وارثہ میں فرماتے ہیں اے شہدائی کربلا اے شہدائی کربلا صرف تم پاک نہیں ہو بلکہ تم جس زمین میں گئے ہو تمہارے صدقے میں وہ زمین بھی پاک ہو گئی ساری زمین ہی پاک ہو گئی ہے اللہ اکبر ہے پروردگار ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائیں پروردگار ہمارے سجدوں کو خاکِ شفاہ برگنہ نصیب فرمائیں موسیقا